موسیقی ازربائیجان ایک سیکولر کنٹری ہے جبکہ ارمینیہ بھی ایک سیکولر کنٹری ہے لیکن ازربائیجان میں مسلمانوں کی اکثریت کی وجہ سے وہ ایک مسلم کنٹری کہلائے جاتی ہے جبکہ ارمینیہ میں عیسائیوں کی اکثریت کی وجہ سے وہ ایک غیر مسلم اور عیسائی کنٹری کہلائے جاتی ہے جبکہ ازربائیجان جو ہے وہ ارمینیہ کے مقابلے میں ایک طاقتور ملک ہے ٹکنالوجی کے لحاظ سے بھی اور ہر لحاظ سے بھی ازربیجان جو وہ ارمینہ کے مقابلے میں تاکہ تورے جبکہ ارمینہ ازربیجان کے مقابلے میں ایک کمزور ملکے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس کے ماں بہن جو تنازے کی وجہ بنی ہے ناگونو کھراباخ یہ ایک خطہ ہے جو ازربیجان اور ارمینہ کے بیچ میں تنازے کی وجہ بنی ہے جب 1988 میں یہاں کے مقامی پارلمائن ارمیندو نے اس کا الحق ارمینہ کے ساتھ کرنے کا اعلان کیا تب سے ان دونوں کے درمیان جنگ شروع ہو گئی اس جنگ میں 30 ہزار سے زیادہ لوگ مر گئے 10 ہزار سے زیادہ لوگ ڈسپلیس ہوئے 1994 کو جا کر یہ ختم ہوئی جب ریشہ کی سالسی میں دونوں کے درمیان معاہدہ ہوا لیکن یہ معاہدہ مستقل نہیں تھا اس معاہدے میں یہ لکھا گیا کہ ناگونو کھراباخ جو کہ ازربیجان کا حصہ ہے اور رہے گا لیکن اس کو سپورٹ ارمینہ ہی کرے گا اس دوران ارمینہ نے اس پر زبردستی سے قبضہ کر لیا اور جب 1994 کو یہ جنگ بند ہوئی تو تب ارمینہ نے اس پر پوری طرح قبضہ کر چکا تھا تب سے یہ دونوں ممالک کے بیچ تنازے کی وجہ بنی یوئین کے نظر میں یہ خطہ ازربیجان کا حصہ ہے کچھ عرصے بعد ان دونوں کے معاہدہ سرحدی جڑ پھر سے شروع ہوئی اس دوران ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ اب وقت آ چکا ہے کہ ارمینہ والے اس خطے سے نکل جائے اور یہ خطہ ازربیجان کو سوم دیا جائے اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس معاملے میں ترکی کیا چاہتا ہے اور ترکی اس میں مداخلت کیوں کرتا ہے اس کی وجہ کیا ہے سب سے پہلے ترکی کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ ایک دوسمندانہ پالیسی ہے اس سے پہلے ترکی عراق میں بھی مداخلت کرتا رہا گردوں کے خلاف بھی کاروائی کرتا رہا شام میں بھی مداخلت کرتا رہا لیبیا میں بھی مداخلت کرتا رہا اور اب ازربیجان کی بھی حمایت کرتا رہتا ہے اس میں ترکی جو مداخلت کرنے کی وجوہات ہیں وہ دو ہیں سب سے پہلے جو وجہ ہے وہ ہے کومیت کی وجہ کومیت کی وجہ یہ ہے کہ ازربیجان میں بڑے تعداد میں ترک رہتے ہیں اور ازربائیجان کے لوگ اپنے آپ کو ترک کہتے ہیں ازربائیجان اور ترکوں کے بیچ میں بہت گہرے تعلقات ہیں ان کے بیچ نسلی لسانی اور ثقافتی تعلقات ہیں اور ترک جو ہیں اور ازربائیجان کے لوگوں کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں ترک میں ایک کنسیپٹ چل رہا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک قوم دو ریاستی ہیں اس کے بعد جو دوسری وجہ ہے وہ ہے ریاستی یا انفرادی وجہ انفرادی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ تیب اردوگن اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے اور اپنی سیاسی فائد حاصل کرنے کے لیے ان میں مداخلت کر رہا ہے اس کے بعد جو ہے وہ ریاستی وجہ ہے ریاستی وجہ یہ ہے کہ ترکی جو ہے وہ بڑے پیمانے پر گیس اور تیل جو ہے وہ ازربائیجان سے خریدتا ہے اور ریشیا پر ان کا احسار جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے اور وہ کچھ اس طرح کے پلاننگ کر رہا ہے کہ ریشیا سے اس کی خریداری جو ہے وہ کم کر دیں اور پوری طرح ازربائیجان سے خریدنے کی پالیسی بنایا جائے ازربائیجان آئل اور گیس کی دولت سے مالا مال ہے ان میں قدری طور پر گیس اور آئل بہت زیادہ پائے جاتے ہیں تو اسی لیے درکی کھل کر سامنے آئی ہے اور اس کو سپورٹ کر رہا ہے آج کے لیے صرف اتنا ہی کافی ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ